ریاست سے شہری کو سوال کرنے کا حق ہے کہ یہ تم دہشتگردوں کے معامل ہو یا دہشتگردوں کے مقابلے میں بے بس ہو تمام ادارے اپنے دائرہ ایکار سے وابستہ ہو جائیں ملکی دفاع کا مسئلہ ہو پوری قوم شانہ بشانہ کھڑی ہے آج دہشتگردی کی شرح کیوں کر دو ہزار ایک اور دو سے دس گناہ زیادہ ہو گئی ہے کیا ریاست کو اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہے جمعیت علماء اسلام پاک چائنہ تعلقات کے مکمل حمایت کرتی ہے کہ امریکہ پاکستان کے معاملات سے دور رہے اس پہ مداخرت کی ہم اجازت نہیں دیتے ہم نے نائن الیون کے فوراں بعد پاکستان کے اندر امریکیوں کو ہوائی اڈے دیئے آئین تمام اداروں کے دائرہ ایکار کا تعاین کرتا ہے بشمول افواج پاکستان کے تمام ادارے اپنے دائرہ ایکار سے وابستہ ہو جائیں ملک اور قوم کے لیے اپنا کردار جو آئین متعاین کرتا ہے ادا کرتے رہیں ملکی دفاع کا مسئلہ ہو پوری قوم شانہ بشانہ کھڑی ہے فوج کے ساتھ کھڑی ہے لیکن سیاسی معاملات میں مداخلت خود ان کے اپنے حلف کی بھی نفی کرتا ہے اور آئینی تقاضی سے بھی متفادم ہے جسے ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے حال ہی میں جو انہوں نے عظم استحکام کے عنوان سے آپریشن کا اعلان کیا ہے وہاں بھی یک سوئی نہیں پائی جا رہی یقین العوام کے ذہن میں دو ہزار ایک سے جب میزان آپریشن شروع ہوا تھا اور رد الفساد آپریشن تک جتنی بھی آپریشنز ہوئے ہیں دہشتگردی کی خلاف آج دہشتگردی کی شرح کیوں کر دو ہزار ایک اور دو سے دس گناہ زیادہ ہو گئی ہے مرض بڑھتا گیا جون جون دوا گیا قوم کو اعتماد نہیں رہا ہے پھر لوگ گھر بار کیوں چھوڑیں گے اور دو روز کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے اس کی وضاحت جاری ہوئی کچھ معلوم نہیں کہ اب لوگ کس بیان کی طرف متوجہ ہوں پورے ملک پہ ایک استراب دو صوبوں میں خاص طرف پر ایک استراب عوام صبح و شام کنفیوز ہیں غیر محفوظ ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم گھر واپس صحیح سلامت لوٹ سکیں گے یا نہیں اور پھر ان آپریشنز کے اندر جو عوام کے نقصانات ہوئے ہیں گھر بار چھوڑے ہیں اور پھر ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں آج تک ان کے نقصانات کے معاوضات نہیں دیئے گئے فاٹا کا انزمان کیا گیا فاٹا کی ترقی کے لیے دس سال تک ہر سال ایک سو عرب روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا جس کی منظوری اسمبلی سے لی گئی تھی لیکن آج بھی ایک سو عرب سات سال ہو چکے نہیں پورے کیا جا سکے کیا ریاست کو اپنی زمداریوں کا احساس ہے ہم پر تو لازم ہے کہ ہم ریاست کا احترام کریں ہم پر تو لازم ہے کہ ہم ریاست اور ریاستی اداروں کی خلاف زبان نہ کھولیں لیکن کب ان کو اپنی زمداریوں کا احساس آئے گا کب وہ ریاست کے اندر رہنے والے عوام کی آرزوں کو پورا کر سکے جمعیت علماء اسلام پاک چائنہ تعلقات کی مکمل حمایت کرتی ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر دیکھنا چاہتی ہے ان کے استحکام اور دوام استحکام کی آرزو مند ہے لیکن ہم ابھی تک پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چائنہ کا اعتماد بحال نہیں کر سکے امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے آٹھ فروری کے الیکشن کے حوالے سے اس الیکشن کو بوجوہ مشکوک قرار دیا ہے ہر چند کے ہم یہ سمجھتے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کی یہ واضح رائے ہے کہ امریکہ پاکستان کے معاملات سے دور رہے اس پر مداخرت کی ہم اجازت نہیں دیتے تاہم پاکستان کی ریاست کہاں کھڑی ہے اس کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہے کیا یہ پاکستان کی سفارتی ناکامی نہیں کیا یہ پاکستان کی لابی کی ناکامی نہیں ہے اس پہلو پر کم از کم ہماری سفارتی اداروں کو بھی غور کرنا ہوگا اور ریاست ریاست کو بھی اس حوالے سے اپنے رویوں پہ نظر سانی کر لے ہوگا کسی بازابتہ اتحاد میں جانے کا انتظار کیے بغیر اپنے پلیٹ فارم سے جد جہد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے البتہ رابطوں کے عمل کو مصبت اور سیاسی عمل تصور کیا جائے گا اور اگر سیاسی جماعتوں کے درمیان باہمی تعاون کا ماحول پیدا ہو تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسے قابل عمل بنا سکیں کہا گیا کہ ہم افغانستان کے اندر جا کر حملے کریں گے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے تم نے نائن الیون کے فوراً بعد پاکستان کے اندر امریکیوں کو ہوایی اڈے دیئے تم نے اپنی فضائیں امریکیوں کے حوالے کی بیس سال تک تم نے پاکستان کے ہوایی اڈوں سے امریکی جہازوں کو اڑنے کی اجازت اور اپنی فضائوں سے گزر کر افغانستان میں بمباریوں کی اجازت دی بیس سال تک افغانستان پر آپ کی سرزمین سے بمباریاں ہوتی رہیں وہ نظر نہیں آ رہی آج دہشتگردی کے عنوان سے پھر ایک بڑک ماننے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم افغانستان میں جا کر کاروائی کریں گے تو درو نے درچ کر دی کہ برو نے خانہ آئی پاکستان کی دہشتگردی کو روکنے اور اس کے خاتمے میں تو تم ناکام ہو چکے ہو اب جاتے ہو اپنی ناکامیوں پر پردہ دالنے کیلئے افغانستان میں ہم لوگی بات کرتے ہو پہلے تو ہمیں اس بات کا جواب دیا جائے کہ خیبر پشترخان میں حکومتی فنڈز کے سے جاری ہونے والے پراجیکٹس کیا ان کے فنڈز کا دس فیصد دہشتگردوں کو ادا نہیں کیا جاتا ریاست سے شہری کو سوال کرنے کا حق ہے کہ یہ تم دہشتگردوں کے معامل ہو یا دہشتگردوں کے مقابلے میں بے بس ہو ہم ریاست کے لئے فکر مند ہیں ہمیں ان طفل تسلیوں سے تسلیاں دینے کی کوشش نہ کی جائے سنجیدہ گفتگو کی جائے ہم معاملات کو آپ سے بہتر جانتے ہیں چمل بارڈر ہے انگور اڈا ہے غلام خان ہے میران شاہ سے آگے کورم ایجنسی کا بارڈر ہے جمروز ہے اور باجاور تک جائیں وہاں پر بارڈر پر آباد پاکستانی آبادیوں پر وہ وہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں کہ دنیا کے کسی ملک پر اس قسم کی قدغنیں نہیں ہیں بہت سے سوالات ہیں ہم اس سوالات اٹھا کر ریاست کے لئے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتے لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جو کچھ وہاں اقدامات ہو رہے ہیں تم ہزار کہو کہ ہم ملکی مفاد میں کر رہے ہیں نہ یہ ملکی مفاد میں ہے اور اگر ہے تو کسی بیرونی آقا کے مفاد میں ہو رہا ہے سوائے مقام لوگوں کے معاشی قتل کے اس کا اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے جمعیت علماء اسلام نے پانچ اگست کو جس روز انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کیا اور اپنے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کو حضف کر کے کشمیر کی مستقل حیثیت کا خاتمہ کیا ہم پورے ملک میں یوم سیاہ ملائے جمعیت علماء اسلام نے غزہ اور فلسطین میں اپنے فلسطینی بھائیوں کی مکمل حمایت کا عیادہ کیا ہے ہم فلسطینی مجاہدین کے ساتھ ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہمارے اس موقف کے ساتھ امریکہ اور مغرب ہمیں کیا خطاب دیتا ہے ان کی نظر میں تو امارت اسلامی افغانستان بھی دہشتگرد ہے ان کی نظر میں تو حماس بھی دہشتگرد ہے لیکن کیا کسی کو دہشتگرد کر کے آپ خطے میں امن لا سکتے ہیں اسرائیل کی حمایت کرنا یہ جنگ جرم ہے کیوں وہ بے گناہ شہریوں پر بمباری کر رہا ہے عالمی عدالت انصاف اس کا بھی نوٹ اس لے کہ اسے جنگ مجرم قرار دے اور اسے عالمی عدالت کے کٹہرے میں لاکر کھڑا کر دے لیکن ساتھ ہی جمعیت علماء اسلام پاکستان کی حکومت ہو یا عالم اسلام تمام حکومتوں کو جھنجوڑنا چاہتی ہے کہ بحیثیت مسلمان آپ وہ فرض ادا نہیں کر رہے جو اسلام آپ کے اوپر لازم کر رہا ہے اللہ اور اس کا دین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر مسلمان کو جہاں کھڑا ہونے کی ہدایت دے رہا ہے جس فرض کی ادائیگی کی تعلیم دے رہا ہے امت مسلمہ کے حکمران غافل ہو چکے ہیں وہ اپنی اقدار کی نشو میں دت ہو چکے ہیں اور پورا عالم اسلام اپنے حکمرانوں کے لیے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے کم از کم اسلامی دنیا کے حکمران امت کے لیے ماں باپ کا کردار ادا کرتے اور آج ان کا سہارہ بنتے انہوں نے امت مسلمہ کو اور فلسطین عوام کو بے سہارہ ٹھوڑ دیا ہے ہم بحیثیت ایک جماعت کے اپنے قوم سے بھی اور عالم اسلام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جہاں ہم سیاسی حمایت کریں گے جہاں ہم اخلاقی حمایت کریں گے وہاں اس وقت ان حالات میں ان کی مالی مدد کرنا سب پر واجب ہے بھرپور مالی مدد سے ان کو نواز آجائے تاکہ مشکل دن وہ آسانی سے گزار سکے ان بچوں کو کچھ کھلا سکے کسی کا علاج کر سکے نہ وہاں غزا کیلئے کچھ ہے نہ وہاں دبا کیلئے کچھ ہے اور ہم نے ان کو سہیونی درندو کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا کبھی امت مسلمہ کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا لیکن آج امت مسلمہ کے حکمران جو تاریخ رقم کر رہے ہیں آنی والی نسلیں ان کے بارے میں کیا کہیں گی اس کا انہیں خود اندازہ لکا لینا چاہیے جمعیت علماء اسلام نے سات ستمبر کو یہ بات ملہوز نظر ہونے چاہیے کہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا فتنی پاکستان کے لوگوں کو ہمارے دانشوروں کو کیا ہو جاتا ہے کہ کس کے ایجنٹ بن جاتے ہیں کہ کبھی وہ اسرائیل کی تسلیم کرنے کے لیے مہم چلاتے ہیں اور کبھی آج ان کو قادیانیوں کے حقوق سامنے آ گئے ہیں ہم سے زیادہ انسانی حقوق کوئی نہیں جانتا ہم انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں لیکن اگر صوفی محمد شریعت کی بات کرتا ہے لیکن آئین کا انکار کرتا ہے عدلیہ کا انکار کرتا ہے اور اس کے باوجود اس کو غدار قرار دیا جاتا ہے تو پھر قادیانی اگر آئین کا انکار کرتے ہیں عدلتوں کا انکار کرتے ہیں فیضتوں کا انکار کرتے ہیں تو انہیں انسانی حقوق کے حوالے سے نہیں سوچا جائے گا ملک اور آئین سے وہ فضا نہیں کرتا تراظر پر توڑا جائے گا اور کسی طریقے سے بھی ان کو ایسی مرحات دینے کا حق نہیں دیا جائے گا کہ جس سے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکے چنانچہ جو آئین کہتا ہے اور جو قانون کہتا ہے آئین اور قانون دونوں ان کے حدود کا تعیون کرتا ہے کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ قادیانیوں کا وکیل بن سکے اور انشاءاللہ سات ستمبر دو ہزار چوبیس کو پچاس سال پورے ہونے پر لاہور میندار پاکستان پر گولڈن جوبلی بنائی جائے گی اس فیصلے کی اور اس دن کو یوم الفتح قرار دیا جائے گا میں پورے ملک کے عوام سے جمعیت علماء اسلام کی تنظیموں سے مذہبی تنظیموں سے اور ان کی نچلی سطح کی تنظیموں سے یہ اپیل کروں گا ان کو ہدایات بھی دوں گا کہ وہ لوگوں کو اٹھائیں یہاں اس کانفرنس میں اور اس یوم الفتح میں اور گولڈن جوبلی میں شرکت کے لئے ان کو آمادہ کریں انشاءاللہ مسلمانان پاکستان اس قادیانی نواز لابی کی کمر پڑ کر رکھ دے چودہ اکتوبر کو مفقر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں ملک گیر اجتماع کیا جائے گا اور یہ اجتماع اس سال سوبہ سندھ میں کیا جائے گا سوبہ سندھ کی جماعت جس شہر کا تعیم کرے گی انشاءاللہ وہاں پر بہت بڑا عظیم الشان اجتماع ہوگا کانفرنس ہوگی اپنے اسلاف کو یاد کرنا ان کو زندہ جاوید بنانا یہ قوم کی قوم کا ایک فرق بنتا ہے تاجروں نے جس ہرتال کی اپیل کی ہے جمعیت علماء اسلام بجلی گیس ٹیکسس اور مہنگائی کے خلاف ان کے ہرتال کی بھرپور حمایت کرتے ہیں